السلام علیکم دوستو میں ہوں سید فہد ہاشمی فوٹوز سے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کیمرا برینڈز کے بارے میں کیمرا برینڈ کا ایکو سسٹم پاکستان میں کیا ہے کیمرا کے کون سے برینڈز آپ کو خریدنے چاہیے اور کون سے نہیں خریدنے چاہیے اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں جب بھی ایک نارمل کنزیومر بیہیویر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کے برینڈ کی صحیح نولیج آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ سیل فون خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے بھائی ویو ہے ٹیکنو ہے اور ایپل ہے اور پھر سیمسنگ ہے اور اس طرح کے پانس ساتھ برینڈز ہیں اسی طرح کلوتنگ ہے فیشن ہے ساری انڈسٹری کے اندر برینڈز بہت مائنے رکھتے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کے اندر لوگوں کو ابھی برینڈز کے بارے میں ہی نہیں پتا ایک جردل سے کوئسٹنز کرتے ہیں کونسا کیمرہ اچھا ہے کونسا اچھا نہیں ہے دیکھیں اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب یہ کہ صحیح پروپر نولیج آپ کو دے دی جائے تو بات کروں گا سب سے پہلے میں برینڈز کے بارے میں اور دوسری نمبر پہ آپ سے اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا کیمرہ ٹائپس کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے اسکپ نہیں کرنا اگر اسکپ کریں گے تو آپ کو بہت ساری ٹیکنیکل انفرمیشن کچھ ایسی ہے جو اس میں سے مس ہو سکتی ہے اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ 95% نون سبسکرائب جو یوزرز ہیں ہمارے وہ ہماری ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں صرف 5% لوگ وہ ہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بھارا ہم بات شروع کرتے ہیں کیمرہ برینڈ سے تو پاکستان کے اندر ٹوٹل چھے برینڈز ہیں جو اس وقت top of the line چل رہے ہیں کیمرہ کے اندر پہلے نمبر پہ سونی پھر نائکون پھر کینن فیجی فلم ڈی جے آئی اور انسٹا تری سکسٹی یہ جو چار اس میں سے برینڈز بتائیں ہیں آپ کو اور دو میں نے سیپریٹ بتائیں تو اس میں دفرینشیٹ یہ ہے کہ انسٹا تری سکسٹی اور ڈی جے آئی یہ دونوں برینڈز ایکشن کیمرہ کے برینڈز ہیں یہ بہت زبردست ایکشن کیمرہ بناتے ہیں دونوں بڑے اچھے کامپیٹر ہیں باقی کہ جو چار برینڈز ہیں سونی نائکون کینن اور فیجی فلم اس میں ٹاپ آف دہ لائن سونی کے کیمرہ ہیں تو یہ ایک بات کلیر ہو گئے چھے برینڈز کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا اب آپ کو ایک کیمرہ چاہیے روزانہ کی بنیاد پر جنرل پریکٹس یہ ہے کہ لوگوں کے فون آتے ہیں بات بھائی کیمرہ چاہیے تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کام ہے کتنا بجٹ ہے ان دو چیزوں کے اندر مجھے بس یہ کیمرہ اچھا چاہیے میں اپنی فیملی فرینڈز شادی بیا گھومنا ٹرائولنگ اس کے لئے کیمرہ چاہیے میں موومنٹس کیپچر کرنا چاہتا ہوں دوسری جو امپورٹنٹ کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری ہے ڈیجیٹل کانٹینٹ کیریٹر کی جس میں آپ نے ویڈیوز بنانی ہے اچھی ویڈیوز بنانی ہے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہے اس سے بزنیس جینریٹ کرنا ہے آپ ٹیچر ہیں آپ نے کوکنگ چینلز بنانے ہیں یعنی کہ یوٹیوب کے لئے جو بھی پورا کام کیا جا رہا ہے چاہے آپ اس میں بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں ایڈکیشنل ہے کوکنگ ہے بہت سارا اس کے اندر ایک لمبی کیٹیگری ہے ایک دپارٹمنٹ یہ ہے تیسرا دپارٹمنٹ کیا آتا ہے نہیں بھائی مجھے یہ یوٹیوب پر کام نہیں کرنا میں تو پروفیشنل سینیمارٹو گرافر ہوں اور مجھے چاہیے ایک ایسا کیمرہ جس سے میں ڈاکومنٹریز بنا ہوں جس سے میں فلیم بنا سکوں شورٹ فلیمز بنا سکوں کمرشلز بنا سکوں یہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے پہلی ہوبیس دوسرا ڈیجیٹل ویڈیو کانٹینٹ کریٹر تیسرا سینیمارٹو گرافر اور چہتے نمبر پر جو کیٹیگری ہے وہ ہے نیوز گیدرنگ کی آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے نیوز گیدرنگ میں آپ کو کوئی سینیمارٹو گرافی نہیں چاہیے اس کے لئے کیمکورڈرز چلتے ہیں یہ بات میں اب نیکسٹ آگے جا کے آپ کو سمجھانے لگاؤں کہ یہ جو ساری چیزیں کور ہوں گی کیمرہ ٹائپس کے اندر جب آپ برینڈ کے بارے میں جان لیں گے کیمرہ ٹائپس کے بارے میں جان لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے اپنے کام کیلئے کیا چیز چاہیے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیمرہ کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں کتنے ٹائپس کے کیمرہ آتے ہیں تو پانچ ٹائپس کے کیمرہ ہیں دیجیٹل کیمرہ دی ایس ایل آر کیمرہ میررلیس کیمرہ این جی نیوز گیدرنگ کیمرہ اور ایکشن کیمرہ دیجیٹل کیمرہ دور ختم ختم سٹوری ختم یہ وہ کیمرہ جب ہم چھوٹے یاد ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے کیمرہ آتے تھے سونی کینن نائکون سائبر شوٹ کا ایک بڑا دور چلا تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں اس فیلڈ میں آئے تھا یہ بہت چلے تھے اس کے بعد یہ تیکنولوجی ختم ہو گئی اس کے بعد انٹرچینجبل کا دور آیا انٹرچینجبل دی ایس ایل آر دیجیٹل سنگل لینس ریفلیکس دور گزرا بہت لوگوں نے اس کی خریدداری بہت ویڈنگز کا کام ہوا سب کچھ ہوا لیکن آپ کو پتا ہے تیکنولوجی رکتی نہیں ہے تیکنولوجی ہمیشہ آگے کی طرف موف کرتی ہے تو اس فیلڈ میں بھی اس کیٹیگری میں جو کیمرہ کی کیٹیگری تھی اس میں بھی انٹرچینجبل لینس میں ایک نیا دور آیا وہ کیا آیا میرررلیس کی دنیا سٹارٹ ہو گئی میرررلیس کیمرہ اچانک سے آنا شروع پہلے آئے تھے لیکن اتنے نہیں چلے لیکن اچانک سے سارے برینڈ سموو ہوگا میرررلیس میرررلیس اور ڈی ایس ایل آر کے اندر اب بہت زیادہ ٹکراؤ ہے لوگوں کو موسلی ابھی تک یہ بھی نہیں سلسے پتا کہ میرررلیس اور ڈی ایس ایل آر میں فرق کیا ہوتا ہے اچھا اس فرق کو ہم پورا بتانے کیلئے میں چیدہ چیدہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دوں گا لیکن ابھی میں کیمرا ٹائپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ڈیجیٹل کیمرا تھا ٹائپ ختم ہو گیا مارکٹ سے ڈی ایس ایل آر ختم ہونے کو ہے انڈ پہ چل رہا ہے 20-30% رہ گیا یہ بھی اب ختم ہو جائے گا تیسرا جو لیٹس ٹیکنالوجی وہ میرررلیس کیا ہے جو ابھی اس وقت مارکٹ میں چھوٹی کٹیگری میں نے آپ کو بتا ہی نیوز گیدرنگ جس میں انٹرچینجبل لینسز تو نہیں ہوتے لیکن ان میں لانگ زوم ہوتا ہے اس کو کیوں یوز کرتے ہیں لوگ بھائی یہ بہت اچھے ریزلٹس نہیں ہوتے لیکن پھر اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیوز گیدرنگ کا کام ہوتا ہے ہمیں لائف ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے ہمیں کوئی سینیما شوٹ نہیں چاہیے تو اس کے لئے نیوز گیدرنگ کیمرے میں سونی پاناسونک اور دوسرے برینڈز بناتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نیوز گیدرنگ والے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیمکورڈرز کیٹیگری کلاتی ہے ابھی چلتی ہے ابھی اس کا کوئی آسا نہیں کہ دور ختم ہوگیا لیکن وہ بھی لوگ موف کر رہے ہیں دوسری لیٹس تیکنولوجی یہ ہوگی چوتی کٹیگری اب آتے ہیں پانچ کٹیگری جسے ایکشن کیمرے ایکشن سپورٹ کیمرے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے اندر کیونکہ لوگ بائیکر ہیں لوگ ٹرائیولنگ پہ جاتے ہیں لوگوں 360 کیمرے کٹیگری کٹیگری بڑے برینڈ یہ ہوگئی چی چی ٹائپ چی کٹیگری ڈیجیٹل ڈیس 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 کیمکوردر اور ایکشن کیمرے تائپ میں سے برینڈ بھی ہم نے جان لیے اب ٹائپ بھی ہم نے جان لیے اب ہمارے کام کی نویت کے حساب سے ہمیں کیا چی لینے چاہیے تو اس میں موٹی موٹی کٹیگری رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تین ترہ کی اس کو گوھر سے سنیے گا اگر آپ سن لیں گے سمجھ لیں گے جو یوٹیوب پہ سوک کانٹ بنا رہا جیسے کہ میں بنا رہا ہوں جیسے کہ آپ بنا بنا جیسے کوئی کوکنگ ویڈیو چینل ہے کوئی ریویوز کر رہا ہے کوئی ویلوگ کر رہا ہے کوئی ویلوگ کر رہا ہے کوئی ایجوکیشنل کانٹ ایکس وائے زیٹ تمام چلیں گے سیکنڈ ویڈن کٹیگری تھرڈ سینیماتو گرافر یہ ٹی وی کلیے بھی کام کر رہا رہا چھوٹے کمرشل بنا رہا چوتی کٹیگری نیوز گیدرنگ اور اینجی کیمرا ہم نے چوتی کٹیگری رکھ چار کٹیگری ہم چار کٹیگری ہر کٹیگری کیمرا اور تیکنولوجی کو ڈیفائن کریں گے کٹیگری 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 کٹیدنے سے پہلے یہ اچھے سے جان لیں کی Quickly گے just camera who Amerika which لیکن ہوا یہ ہے کہ نہ Sigma اس کے لئے بنا رہا ہے نہ ہی Tamron اس کے لئے لینس بنا رہا ہے تو لوگ سٹک ہو گئے ہیں صرف چند لینس کے اوپر تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وائٹ ویرائٹی آف لینس ان سٹاک ہونی چاہیے مارکٹ کے اندر چوتے نمبر پر آٹو فوکس ہاں ورلڈ فاسٹس آٹو فوکس کیمراز اب آ چکے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کی تھرو بہت تیزی سے فوکس کرتے ہیں پانچویں نمبر پر اگر آپ کو مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں اپنے فریم کو دیکھ سکیں پانچ باتیں میں نے بتائی ہیں ان کانٹینٹ کریٹرز کو جو یوٹیوب کے لیے کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں اور ہنٹنگ کر رہے ہیں سیکنڈ انڈسٹری کے اوپر ہم چلتے ہیں سیکنڈ کٹیگری کے اوپر سیکنڈ کٹیگری ہماری ہے ویڈنگ کی اب یہ بات اچھے سے جان لیں کہ ویڈنگ انڈسٹری کے اندر اگر آپ بہت ہی کریٹیو آدمی ہیں بہت زبردست کام کرتے ہیں سارے لوگوں کو آپ سائٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کا یہ کریٹیوٹی بہت اچھے نہیں چلنے والا کیونکہ پاکستان کی ویڈنگ انڈسٹری میں کروسنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کروسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پندرہ لڑکوں کا گروپ ہے اور مجھے چار جگہ سے کام ملتا ہے چار پانچ چھے آرٹ سٹوڈیوز سے تو اب یہ بات بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہو چکی ہے کہ اگر میرے پاس سونی ہے اور چار لڑکوں کے پاس سونی ہے تو اگلے آٹھ لڑکوں کے پاس بھی سونی ہی ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ میری بات فریلانسر سن رہے ہیں کروسنگ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بڑا ہرڈل آتا ہے تو اس لئے ایک بھیڑ چال چلتی ہے کہ بھائی سب کے پاس سونی ہے تو سب کے پاس سونی ہے کسی کے پاس کینن کا گیدرنگ ہے تو سب کے پاس کینن ہے تو وہ کیٹیگری تھوڑی سی اوپر چلے جاتی ہے وہ فل فریم کے اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کراپ فیکٹرز کے اوپر بہت کم کام ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہمیں اس کے لئے فل فریم کیمراز دیکھنے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں سونی اور نائکون چند لوگ اس کے اندر پینیسونک بھی یوز کر رہے ہیں لیکن ٹاپ آف دا لائن سونی ہے اور اس کے بات پھر کینن ہے اور پھر نائکون یہ تین کیمراز اس وقت بیسٹ ہیں تو یہ تیسری کٹیگری ہو گئے ویڈنگ انڈسٹری کی چوتھی کٹیگری ہماری آگئی ہے نیوز گیدرنگ کی نیوز گیدرنگ میں ایسا کیمکورٹر جس میں زیادہ ہوتا ہے اس کی کیپیبلیٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ جلدی آف نہیں ہوتا لانگ ٹرم بیٹریز اس کی چلتی ہیں اس میں سونی اور پینیسونک یہ دو ہی برینڈز یہاں پہ چلتے ہیں تیسرا جی ویسی بہت زبردست برینڈ ہے جس طرح فیوجی بہت زبردست برینڈ ہے لیکن دونوں کا نام و نشان پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ صحیح سٹیٹیجک مارکٹنگ نہیں کی گئی صحیح سے اس کو لانچنگ نہیں کی گئی اس کے مال کی اویلیپیلیٹی پاکستان میں نہیں ہے اس لئے بہت کم ریئر آپ کو لگیں گے استعمال ہوتے ہوئے اور پاکستان میں اس کی کوئی مارکٹنگ کوئی بینرنگ کوئی سٹاک نظر نہیں آتا لیکن دونوں امیزنگ برینڈز ہیں تو بہرال یہ تو بہت سارے دکھڑے ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ابھی بات کروں گا کرنٹ سیچیویشنز کی پانچ بھی کیٹیگری ہماری ہے ایکشن کیمراز کی جس میں ڈی جی آئی اور انسٹا تیری سکسٹی یہ دونوں زبردست کیمراز بناتے ہیں ایکشن کیمراز ہیں یہ کہاں یوز ہوتے ہیں یہ ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ کوئی ہائیکنگ کر رہے ہیں آپ انڈر وارٹر ڈائیوینگ کر رہے ہیں اسکوبا ڈائیوینگ کر رہے ہیں آپ نے ہیلمٹ پہ ماؤنٹ کر کے سائیکلنگ کرنی ہے بائیکرز یوز کرتے ہیں بائیکرز جب نکلتے ہیں ساتھ میں کوڈینیشن کیلئے اپنے ہیلمٹ پہ لگا لیتے ہیں اور بہت جگہوں پہ استعمال کیے جاتا ہے تو ایکشن کیمراز میں ڈی جے آئی اور انسٹا تیری سکسٹی ویسے ایک تیسرا برینڈ بھی ہے وہ میں بھول گیا ہوں وہ ہے گو پرو گو پرو بھی بہت امیزنگ برینڈ ہے سستا اچھا زبردست تمام ایکسی سریز اینی ٹائم اویلیبل ہوتی ہیں باقی کے دو برینڈ میں ہو سکتا ہے کبھی سٹاک ملے کبھی سٹاک نہیں ملے گو پرو موسلی اویلیبل ہوتا ہے پرائزنگ بھی اس کی زبردست ہے اچھا جی تو یہاں تک ہم کہاں موج گئے اب ذرا اس کو تھوڑا سا ریپیٹیو کر لیتے ہیں ہم نے برینڈ کے بارے میں جان لیا ہم نے ٹائپس آف کیمراز کے بارے میں جان لیا ہم نے کیٹیگریز کے بارے میں جان لیا اور اب ہم ایک کے کیٹیگری کے اندر اب لاسٹ بیہیویر ہے اب ہم بائنگ کرنی ہے ہم نے ڈیسیجن لے لیا ہم نے برینڈ سیلیک کر لیا ہم نے کیٹیگری سیلیک کر لی ہم نے کیمرہ ٹائپ سیلیک کر لیا اب ہم موڈل کی طرف آتے ہیں تاکہ بلکل بائنگ بیہیویر ہمارا سیٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اٹھا لیتے ہیں کونٹینٹ کرییٹرز دیجیٹل ویڈیو کونٹینٹ کرییٹرز کے لیے کونسا کیمرہ اچھا ہے کونسا کیمرہ کھریدیں تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس دھائی سے پونے تین لاکھ روپے کا بجٹ ہے تو آج مارکیٹ کے سٹینڈٹ کے مطابق 2024 کے مطابق جو کیمرہ چل رہے ہیں میں ریکممنٹ کر دیتا ہوں یہ ویڈیو تو چلتی رہے گی بعد میں نیسے نیا موڈل آتا رہے گا لیکن آج کی تاریخ کے اندر آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں کیمرہ جس سے آپ اپنا سورہ دیجیٹل کونٹینٹ بنا لیں جس میں وائیڈ ویرائیٹی آف لینسز تو میں تین سے چار موڈل کی ڈسکشن آپ سے یہاں کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں سمجھیں تاکہ آپ کی بائنگ میں آسانی ہو جائے پہلے نمبر پہ میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا سونی زیڈ وی ای ٹین اور سونی کا دوسرا موڈل ہے سونی ای سکسٹی فور ہنڈریٹ یہ دونوں کیمرہ کی کسٹ اس وقت جس دن یہ ویڈیو بن رہی ہے سونی ای سکسٹی فور ہنڈریٹ دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا کیمرا ہے سونی زیڈ وی ای ٹین دو لاکھ پانچ ہزار روپے کا کیمرا ہے پرائز ہمیشہ یاد رکھیے گا ویری ہوتی رہیں گی ڈیپینڈ آن کرنسی سچویشنز بعد میں آپ کہتے ہیں بھائی پرائز تو کیا تھے اب کیا پرائز ہوگا یاد رکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ پرائز اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے تو اب یہ جان لے سونی ای سکسٹی فور ہنڈیڈ دو لاکھ پچپن سے ساٹھ ہزار اور سونی زیڈ وی ای ٹین دو لاکھ پانچ سے دس ہزار روپے کا کیمرا ہے دونوں بہترین کیمراز ہیں کیا فیچرز ہیں جو فیچرز میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے کہ دیجیٹال کانٹین کریٹر کو کون سے فیچرز چاہیے کم سے کم ایجڈی ہو یہ کیمراز دونوں 4K پر 30 فریمز بناتے ہیں فل ایج ڈی پر 120 فریمز شوٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو یاد پانی کے ڈرابز دکھانے ہو آپ نے کوئی برڈ فلائنگ دکھانی ہو یا کوئی ریویز میں آپ کو استعمال کرنا ہو تو 120 فریم فل ایج ڈی پر بناتے ہیں پھر مائکرو فون انپٹ اس کے اندر ہے اچھے سے اچھا مائک لگا اس کے اندر آپ اپنی وائس کو انہینس کر سکتے ہیں ورلڈ فاسٹس آٹو فوکس کیمراز ہیں ہاں جی آٹو فوکس آٹو فوکس آپ کی آئے لگ کر دیں آپ ہلتے رہیں آپ کا فوکس کہیں سے خرابریوں کا یہ ٹیکنالوجی پریویس ڈی ایس ایلر میں نہیں تھیں آخری بات کیا ہے وائیڈ ورائٹی آف لینسز اور ساتھ میں کیا کیمرے سے ویڈیو تو شوٹ کر رہے ہیں پتہ لگا بیس منٹ بات جو ہے بیٹری ڈاؤن اب کیا کریں گے پھر ایکسٹر بیٹری خریدیں بارہ سے تیرہ ہزار پندرہ ہزار کی دو بیٹری ہے تو ہمیں ایک ایسا کیمرہ بھی چاہیے جس میں یہ فیسلیٹی بھی ضرور ہو کہ ہم اس میں پاور بینک اٹیچ کریں پندرہ سے بیس ہزار ایم ایچ کا ہم مارکٹ سے پاور بینک خریدیں اور ساتھ ہی کیمرے کے ساتھ اٹیچ کر کے ریکارڈ پہ لگا دیں آپ کا 4K 30 فریم فل ایچ ڈی ون ٹوینٹی ایف پی ایس میررلیس ٹیکنولوجی اور ساتھ ہی میں آپ کے پاس اس کے اندر وائیڈ ویرائیٹی آف لینسز اور پھر اس کے اندر ورلڈ فاسٹس آٹو فوکس اور پھر ساتھ میں پاور بینک سے چارج ہونے والا اپشن بھی یہ ساری خصوصیات سونی کے ان دو موڈلز میں مل جائیں گی اب آپ بولیں گے یار تو پھر پیسوں میں کیوں ڈیفرنس ہے جب ساری خصوصیات ہی دونوں میں ہے جو میجر ڈیفرنس ہے وہ سونی ا6400 میں ویو فائنڈر ہے یعنی آپ ویو فائنڈر جب آنکھ سے آپ لگائیں گے تو آپ کو الیکٹرونک ویو فائنڈر آن ہو جائے گا ZV-E10 میں انہوں نے اس ویو فائنڈر کو لیس کر دیا ہے پرائس اسی وجہ سے ڈاؤن کر دیا ہے اس میں جو بھی کام ہوگا وہ لائیو ویو LCD پر ہوگا باقی جو انٹرنل فیچرز ہیں تقریباً 95% سیم ہے بیلکہ سونی ZV-E10 میں مائکرو فون انپوٹ کے ساتھ ساتھ ہیڈ فون جیک بھی دیا گیا ہے جسے آپ لگا کر اسی وقت لائف ریکارڈنگ کے دوران آپ کا جو ڈی او پی ہے وہ اس کو سن سکتا ہے کہ کیسی آواز آ رہی ہے تو پرائز میں اچھا خاصا ڈیفرینس ہے اب بات اگر ہم کریں لینسز کی تو سونی کے اندر بہت مزیگی چیز یہ ہے کہ سونی ایک تو خود اپنے لینسز بنا رہا ہے دوسرے نمبر پہ سگما سونی کے لیے لینس بنا رہا ہے تیسرے نمبر پہ تیمبرون کمپنی بھی سونی کے لیے لینس بنا رہی ہے تو اب ہو گئی نا وائیڈ ویرائٹی آف لینسز صرف کیمبرہ اچھا لینے سے آپ کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھیں بہت بڑا میجر فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس لینسز بھی اچھے ہونے چاہیے کیمبرہ کے ان تمام فیچرز کے ساتھ ساتھ جو کیمبرہ بیلٹن لینسز کے ساتھ جو کیمبرہز یہ آتے ہیں سکسٹی فور ہنڈیڈ ہو یا زیڈوی ایٹن دونوں میں سولہ پچاس لینس آتا ہے سولہ پچاس ایک نورمل لینس اچھا لینس ہوتا ہے جو آپ ڈے لائٹ میں اچھے سے یا ہلکی لائٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ چار پانچ چھ مہینے ایک چیز کو یوز کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اب نیا کیا کریں تو نیا یہی کرتے ہیں کہ آپ خریدتے ہیں لینسز کونسے لینسز اس کے لئے ویسے میں ایک الگ سے پوری ویڈیو بنا ہوں گا نیکسٹ اپنی لیکن ایک چھوٹا سا اوورویو دیتا ہوں کہ سگما کمپنی ایک تھرڈ پارٹی برینڈ ہے جو کہ مختلف لینسز بناتی ہے مختلف برینڈز کے لیے جیسے سونی تو اپنے لیے سونی کے لینس بناتا ہے لیکن سگما کہتی ہے رکو بھائی ہم بھی بیٹھیں یہاں پر ہم سے بھی کچھ لینس بنوا اگر آپ چاہتے ہیں وہ لینسز کون سے ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں سگما سکسٹین ایم ایم ون پائنٹ فور فور وائیڈ اینگل فور ویلوگرز اگر آپ کو وائیڈ اینگل کے اندر شوٹ کرنا ہے تو آپ سولہ ون پائنٹ فور خریدیں اگر آپ چاہتے ہیں سولو شوٹ کرنا سنگل پرسن شوٹ ہے تو آپ اس کے لئے تھرٹی ایم ایم ون پائنٹ فور بائی کریں وہ اسی ہزار روپے کا ہے سولہ ایم ایم آج کی تاریخ میں ایک لاکھ سات ہزار روپے کا ہے اسی طرح سگما کا ففٹی سکس ایم ایم فور ٹیلی فور ٹو وہ اس وقت ایک لاکھ پیس پچیس ہزار کے لگ بگ ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے یہ فکس فوکل اور فکس اپرچر ہیں اور ان کی اپرچر ہیں ون پوائنٹ فور شیلو ڈیپٹ آف فیلڈ دیں گے بیک گراؤنڈ کو اوڑا دیں گے جو سب سے ادھا ٹرینڈنگ ہے یہاں پہ بیک گراؤنڈ کو کریں گے بلر آبجیک کریں گے ہائی لائٹ تو کیا فائدہ ہوا اب ہمیں سونی برینڈ کے اوپر اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو یہ سارے آپ کو فیچرز بھی مل جائیں گے وائیڈ ورائیٹی لینسز بھی مل جائے گی پرائز بھی اکنومیکل ہے دیکھیں اتنے لیٹس ٹیکنولوجی کیمرہ اگر آپ کو دو لاکھ پانچ ہزار سے دو لاکھ پچاس ساٹھ ہزار تک مل جائے تو امیزنگ ہے سیکنڈ برینڈ کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا نائکون کیوں نائکون آپ بولیں نائکون کیوں کر رہے ہیں سونی سوری کیون نہیں کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ میں بتاتا ہوں اور بڑا میجر فیکٹر ہے جس لئے ایسے ہی نہیں بتا رہا آپ کو یہ جو ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس میں بہت فائدہ ہونے لگا ہے مزیگی بات یہ ہے کہ نائکون کو اب میں نے ریکممنٹ اس لئے کرنا شروع کیا ہے کہ جیسے سونی کے لیے سکما نے تین لینز بنائے تھے سکسٹین تھرٹی اور سکسٹی سکس ایم ایم تو پھر نائکون کے لیے لینز نہیں بنائے تھے اس وقت تکڈیل نہیں ہوئی تھی ابھی چند ہی ٹائم پہلے کوئی دو چار پانچ مہینے پہلے آناؤنسمنٹ کیا ہے تینوں سیم لینسز نائکون زیڈ ماؤنٹ نائکون کا جو زیڈ ماؤنٹ سیریز ابھی لیٹس چلی ہے جو میررلیس ٹیکنولوجی میں ان تینوں کیلئے بھی سگما نے لینسز بنا دیا تو آپ کو بتائیں میں نے ان کے لیے کون کون سے لینس ہے وہ میں آپ کو بتائیں سیکنڈ سیجیشن مجھ سے لے لیں نائکون زیڈ 50 زی 30 سیم ایس وہی چیز کہ زی 50 میں view finder ہے زی 30 میں view finder نہیں ہے دونوں میں پیسو میں بھی فرق دو لاکھ پچاس ہزار اور Sigma کے لینس موجود ہیں Z mound کے لیے بھی تو بھائی اس پہ invest کریں بہت outstanding result Nikon کی personal جو مجھے پسند ہے Nikon کے اندر جو build quality مجھے بہت پسند ہے جو value of money یہ آپ لے سکتے second اور third پہ آپ recommendation لیتے تو Canon ریکی 50 میں اس کو recommend کروں گا لیکن اس کا ڈراؤ back یہ ہے کہ لینس میں آپ ہز جائیں گے Sigma Tamron نے ابھی تک لینس نہیں بنائے جس دن یہ ویڈیو بن رہی ہے امید ہے کہ RF کے mount کے ساتھ ان کا contract ہو جائے اور وہ وہ ہی تین وں اور Canon اس وقت line up پر لیکن ایک چوتا brand بھی ہے جو میں recommend کیا کروں مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے فیوجی فلم جیسے کیمراز میں نے آج تک نہیں دیکھے مگر کیونکہ market نہیں برین ڈی investor ڈی مال نہیں ہے اس لیے صرف on order پر جو مل ہمیں ویڈیو بنانی ہمارا brand ہے ہمیں اپنی ویڈیو تو بھائی یہ ویڈیو آپ پورا category دیکھ لیں آپ ساری سوالوں کے جواب آگئے اب ہم بڑھتے ہیں اگلی category کی طرف وہ ویڈن industry پاکستان کی top of the line پیس generate کرنے والی industry لوگ 8 8 10 10 15 15 15 15 روپے invest کر رہے صرف photo ویڈیو کے لئے تو ویڈن industry کے لئے پہلے نمبر پہ ریکمین کروں گا sony cameras sony a7 s3 sony a7 4 fx 30 fx 3 یہ سارے brand بڑے بڑے زبردست models جس کی price category کچ اس طرح س sony a7 4 اور آج کی تاریخ میں 5,90,000 روپے sony a7 s3 9,50,000 روپے fx 30 crop factor camera is اچھا camera is استعمال کر سکتے ہیں ریکمین نہیں کرتا crop factor کے اوپر cinematographie ویڈنگ اس استعمال کریں لیکن اچھا camera 4 سے پہنے 5 لاک لگ بڑک fx 3 top of the 9 cinema camera جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ آپ 10 لاک روپے کا camera لیکن اس کے ساتھ lenses کون سے لگانے 2 options اگر زیادہ پیسے ہیں اچھے پیسے ہے سیدھا آنکھ بند کر کے sony g master gold master series کے اوپر چلے جائیں 16 35 range ویڈ angle 2 total wide angle 16 ultra wide ویڈ angle ہو جائے گا 24 70 2 8 fixed aperture 2 8 اس میں 2 categories 1 GM اور GM 2 gold master 2 1 lakh 4 5 5 پیسے 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 1 2 85 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 8 8 5 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 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 5 6 9 7 9 9 9 9 10 9 میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے تیسرے نمبر پہ اور چوتے نمبر پہ جو ریکمینڈیشن ہے وہ Canon RF latest mirrorless cameras جو آ چکے ہیں جس میں R6, R62, R7, R8 اور اسی کا لائن اپ جو چل رہا ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں لیکن وہیں آپ کو آ کے تھوڑا سا ہرڈل آئے گا کہ آپ کے پاس اس کے لیے لینس کے اندر بہت سیلیکٹیو آئٹمز ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ جو گیپ سے مارکٹ کی یہ کلیر ہوتے رہیں گے تو بہرار یہ ہے چار کٹیگریز اور اگر آپ اسپیشلی یعنی کہ ویڈیو گرافی کو دماغ میں رکھے اگر کیمرے پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بلیک ماجک امیزگ ہے بلیک ماجک پاکٹ 6 کے پرو لے آپ ویڈنگ کریں ویسے تو یہ سینیمیٹو گرافی کا کیمرہ ہے لیکن کیونکہ آج کل ہماری ویڈنگ بھی تو ایک سینیمہ بن گئی ہے وہ بھی پوری ایک فلم انڈسٹری بنتی جا رہی ہے تو اس کی لئے آپ استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ بلیک ماجک بھی چلا رہے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ fx3 یا a7h3 جس میں سے رو آؤٹ ہوتی ہے یہ پورا بڑا سبجیکٹ ہے میں ساری اس ویڈیو میں بات نہیں کور کر سکتا تو بہرار اس کو کمپائل کرتے ہوئے چلتے ہیں ساری چیزیں میں نے تقریباً اس میں آپ کو بتا دی ہیں ہاں جی تو اب ہم جس کٹیگری کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں ہماری بڑی زبادر سپیشلیٹی ہے اس میں میں بہت اچھے سے آپ کو بتا سکتا ہوں اگر ہم سینیماتو گرافی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹی وی فلم ڈراما کمرشل ڈاکومنٹری آئیڈوٹائزمنٹ یہ چھے کٹیگریز میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے آئیڈیال کون سے کیمراز ہو سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ جو میں بتاؤں گا وہ ہے سونی ایف ایکس تھری سونی ایس ایس تھری اور سونی ایف ایکس سکس یہ وہ تین کٹیگریز ہیں جس سے آپ ٹی وی ڈراما فلم کمرشل سب کر سکتے ہیں بہ آسانی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو ویڈیو کے فیچرز ہیں وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہیں جو کہ آپ کے بٹریٹس آپ کے کوڈیکس رو آؤٹ کیمراز جس میں ایکسٹرنل مانیٹر لگا کر آپ رو شوٹ کر کر سینیمارٹو گرافی کے سارے مزے لے سکتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو لینسز کی ویرائٹی ہے وہ آپ کے بات بہت ساری ہے کیونکہ جتنے بھی لیٹس لینسز ہیں جس میں ایرکس کے لینسز ہیں جس میں آپ کے پاس سگما کے سینی لینسز کی ابھی ہم نے لاسٹ ٹیم لاؤنچنگ کی تھی آپ کے پاس سی پی ٹو ہے آپ کے پاس سی پی ٹری ہیں زین کے لینسز ہیں یہ تمام سینیمارٹو گرافی کے جو لینسز ہیں یہاں تک کہ الٹرا پرائم ان تمام کی جو لینسز کی جو ماؤنٹس ہیں وہ اس کیمراز کے ساتھ لگنے کے لیے میٹا باؤنس یا دوسرے برینڈ سوہ لاک لاک سوہ لاک روپے میں بناتے ہیں جس سے آپ انیبلڈ ہو جاتے ہیں کس چیز کے لیے سینیمار لینسز وید ایس ایس تری ایف ایس تری ایف ایک سکس ایف ایک سکس نائن چار کامراز میں سونی کے آپ کی دیں اور یہ سارے جو میں برینڈ یہاں پر لینسز کے آپ کو باتا رہا ہوں سینیمار کی یہ سارے آپس میں کالوبریشن کرتے ہیں جسٹ ایک اڈاپٹر کے ساتھ ایرکس بہت زبادس نیا برینڈ آیا اور سینی لینسز آؤٹس ٹینڈنگ ہیں اس نے اٹھا کے سی پی ٹو وغرا کو آگے پیشہ کر دیا یہ بہت زبردست کک ٹیکنالوجی کے اوپر بنے ہوئے ہیں کوئی ہولی ووڈ کی 48 موویز میں ان سگما سینی لینسز کا استعمال ہوا ہے بیسٹ انویسمنٹ ہے اگر آپ سینیماتوگرافی کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ہو گیا سونی کا کمپائل اس کے بہت زبردست ڈیمانڈ ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں کون سا برینڈ آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم جائیں گے بلیک ماجک کی طرف بلیک ماجک میں اوڑسا 12 کے کیمرا ہے ٹھیک ہے سینما فلم یعنی کہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں پردے والی فلم سینما کے فلم کے لیے اس میں آپ 12 کے یوز کر سکتے ہیں 4.6 کے پرو تو اب ختم ہو چکا ہے تو 12 کے بھی اس وقت 10 ہزار ڈالر پہ لاؤنچنگ تھی لیکن ابھی 6 ہزار ڈالر کا ہو چکا ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے اس کی تمام ایکسی سیریز اویلیبل ہے یہ تمام وارنٹی یہاں پر پاکستان کے اندر یا ہاشمی فوٹوز یا آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہے ٹیکنیکل پوری اسسٹنس موجود ہے اس کی کلر سائنس امیزنگ ہے ڈیونچی اس وقت تک کا ٹاپ آف دا لائن ایڈیٹنگ سوفٹھیر مانا جاتا ہے جس پہ لوگ ایڈٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی یہی تمام سارے لینسز آپ لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم اس میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی صرف سیجیشن کی بات ہو رہی ہیں تو پہلے میں نے سونی آپ کو بتا دیا سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ ایک چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں پردے کو ہٹا دیتے ہیں یا پردے پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں بلیک ماجک کا پوکٹ سکس کے پرو کیمرا جس میں انڈی فیلٹر بلٹن ہے سوپر تھرٹی فائیف سینسر ہے چھوٹا ہے کمپیک ہے سستا ہے ساڑی سات لاک روپے کا کیمرا مل جاتا ہے ای 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 ا لوگ بنا رہے ہیں اگر ہوا ممکن تو میں کچھ لنکس نیچے ڈال دوں گا کوئی کنفرم نہیں کہتا لیکن اگر ٹائم ملا تو میں ڈال دوں گا تا کہ آپ کو پتہ چلے کہ چھوٹی سی انویسمنٹ میں بھی آپ کیا کر سکتا ہے تیسرے نمبر پہ اگر آپ سینیمائٹو گرافی کی طرف جاتے ہیں ایک بڑی مزیگی بات بتا دیتا ہوں اور ایک ٹیکنیکل چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو سونی کا یا نائکون کے جو Z7, Z7II, Z6II یہ کیمراز ہیں اسی طرح سونی کا A7S3, Sony کا A7S3, FX3, FX6 ان سب میں وہ کیمراز چاہے وہ کوئی بھی برینڈ ہو اس میں جو RAW آؤٹ کیمراز ہیں HDMI سے RAW آؤٹ کیمراز آپ تھوڑا سا گوگلنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو RAW آؤٹس والے جو کیمراز ہیں اس کو آپ ایکسٹرنل مانیٹر آپ خریدیں Atmos Atmos خریدنے کے بعد آپ اس 8-10 لاک والی انویسمنٹ سے 50 لاک والا کام نکال سکتے یہ بڑی مزیگی چیز اگر تھوڑا سا آپ اس کو explore کریں گے مزا آئے گا ایک ہوتے ہیں وہ کیمراز جو سمپل آؤٹ کرتے ہیں HDMI اور ایک وہ کیمراز ہیں جس میں سے RAW ویڈیو آؤٹ ہوتی ہے جو آپ ایکسٹرنل Atmos خریدیں اس کے ساتھ Sony کا یا پھر Nikon کا کیمراز اٹیچ کریں اس کی جو فائلز ہیں وہ ساری آپ کے Atmos پر ریکارڈ ہوں گی RAW میں ریکارڈ ہوں گی اس کو نکالیں فوٹیج کو اس کو ڈیوینچی پہ یا پریمیم پہ ایڈٹ کریں اور پھر اس کے آؤٹ کم ریزرلز آپ دیکھیں گے آپ کو امیزنگ چیز پتہ چلے گی یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے فور سینیمائٹو گرافر جو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو تیسرے نمبر پر فیوجی فلم کے کیمراز امیزنگ ہیں ایکس ماؤنٹ چلتا اور ایکس ماؤنٹ کی کافی ویرائیٹی مل جاتی ہے یہاں پر اس کی لیے لینسز بھی ہیں اس کی اڈاپٹرز بھی ہیں تاکہ دوسرے برینڈ کے لینسز آپ فیوجی فلم پہ لگا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی کٹیگری سینیمائٹو گرافر کیلئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے بلیک ماجیک سونی فیوجی فلم یہ وہ کٹیگریز وہ برینڈز ہیں اور کچھ میں نے موڈلز بھی بتا دی ہیں جو آپ سینیمائٹو گرافی اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اس کی باقی تفصیل اپنا نمبر دوں گا اس ویڈیو کے نیچے تو کبھی بھی فون کر کے آپ اس سے مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہے فری کنسلٹنسی ہے چوتے نمبر پہ سیمپل ہے سیمپل وہ ہے ہمارے نیوز گیترینگ کیمرہ بس گندے پہ ڈالو اور باہر نکل چاہو اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا دو اس کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے سیمپل سونی کا Z90 آتا ہے سونی کا NX200 آتا ہے NX200 کیمرہ آتا ہے یہ اچھے کیمرہ ہیں جو لو لائٹ انواریمنٹ میں بھی اچھے کام کرتے ہیں اسی طرح پین آسونک کے اندر UX180 ہے UX90 ہے اور اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور لیٹس خریدنا چاہتے ہیں تو JVC کے کیمرہ پہ ضرور فوکس کریں JVC بہت زبردست برینڈ ہے پاکستان میں چل رہا ہے کم چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے انٹرنیشنل بہت تیسرے نمبر پہ Instra 360 Ace Pro اب GoPro بہت سارے موڈلز بناتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں جس دن کے ویڈیو بن رہی ہے hero 12 ایک outstanding camera ہے 5.7 کے دوسرا کیوں خرید GoPro کی تمام access series آسانی سے پاکستان میں آویلیبل ہے جس کی بیٹری چارجر لیکن اس کے اندار ایک drawback یہ ہے اور جو action camera اس میں یہ issues ہیں اس میں mic input نہیں ہوتی تو لوگوں کو بڑا hurdle آتا ہے مائک نہیں ہے کیا کریں اب مائک کے لیے ہمیں ایک پورا میڈیا موڈ خرید نا پڑتا ہے جس کی ویڈیو ہم اپنی پچھلے content میں جا کر آپ دیکھ سکتے بنا چکے میڈیا موڈ 32 سے 35 ہزار روپے لیکن وہ 3 چیزیں enabled کر دیتا microphone input HDMI charging protective case اور اس کے اندر ایک mic built ان 30 32 ہزار میں چیزیں آپ کو مل جاتی ہے جب اتنا بڑا camera بندہ خرید رہا 1 10 000 تو ایک mic input بھی دیتے دیں تاکہ آواز بھی اچھی آجاتی لیکن بھارہ ہم نہیں تو اسی پر گزارہ کریں گے اسی پر شکر شکر کریں گے تو بھارہ gopro hero 12 خرید 1 5 000 اس کے سا 6 5000 روپی کی ایک ایک 12 25 مل جاتی ہے ساتھی میں آپ نے خرید ایک ادت sd card micro sd card high speed card original warranty وارنٹی وارلا کوئی ٹھوکم ٹھاک card نہیں چلے گا ٹھیک بڑا بہت بڑا problem ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ڈبائی order کرو پھر وہ لمبا procedure ہے تیسرے نمبر پہ insta 360 ace pro جو ابھی latest آیا بہت ضبادست camera ہے مجھے اچھا لگا اس کے اندر flip out screen resolution بھی اچھا ہے اس کی demand آنا شروع ہوئی ہے لیکن ریویوز ابھی ہمارے پاس نہیں آئے اس کے لئے ویٹ کریں گے تاکہ آپ کو صحیح ریویوز کا دے سکیں تو یہ ویڈیو یہاں پہ complete ہو گئی ہے سارے اس کے اندر category سپورٹ کر دی ہے آپ کو بتا دیا ہے اس میں جان لیا ہے camera برینڈ کے بارے میں camera category camera types کون سا model خرید چاہیے کس کام کیلئے کون سا model ہوتا یہ سب اس ویڈیو میں ہم نے کور کر دیا ہے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ سے مزرد چاہتا ہوں اور اگلی ویڈیو کے اندر انشاءالللہ